السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے میں ہوں زنیر شرف اور آج پھر آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹی ویڈیو لے کے آئے ہوں ویڈیو کو جب ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بکریوں پال کر ان سے پیسہ کیسے کماؤ سکتے ہیں اب ایک چیز آگئی پالنے والی اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے طریقے ہیں کہ آپ بینہ بکریوں پالے بھی پیسہ کماؤ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں ٹوٹل آپ کو پچیس سے تیس طریقے بتاؤں گا کہ کیسے آپ بکریوں کے تھرو یہ نہیں کہ بکریوں سے ہی بکریوں کے تھرو بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں تو آتے ہیں اپنے مین ٹوپی کی طرف میرے پاس ٹوٹلی لسٹ بنی ہوئی ہے اور میں نے جو بھی طریقے ہیں تقریبا پچیس سے تیس پچیس لکھیوں میں میرے پاس اور ٹرائی کروں گا کہ میں 26 تائس انشاءاللہ میں آپ کو کور کر کے دوں گا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا کافی دوست میں آپ کو جو پہلا طریقہ بتاتا ہوں ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا سیمپلی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کا ٹائمز زیان ہو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بورنگ ہونے والی ہے تو آپ ابھی پلیس ویڈیو چھوڑ دیں اور آپ جا کر کوئی اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر اور بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں آپ ان کو جا کر دیکھیں اچھا پہلے دوستوں کافی دوستوں نے مجھے جو نئے گاڈ فارمی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے تقریبا آئی سے چار یا پانچ دن پہلے مجھے پانچ سے سات میسجز آئے ہیں بھائیوں کے وہ کہہ رہے تھے کہ بکری ہم نے پال تو لیا اور دودھ بھی دیتی ہیں سوری یہ نہیں کہا کہ دیتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا دودھ سیل ہوتا ہے کہ نہیں تو پہلا طریقہ یہ یہ کہ آپ بکری کا دودھ بھی سیل کر سکتے ہیں میں بیسکلی گاؤں میں رہ رہا ہوں تو میں ایک لیٹر پچپن روپے کا سیل کر رہا ہوں تو جو شہروں میں رہتے ہیں لوگ وہ تقریبا ساٹھ ستر اسی تک بھی سیل کرتے ہیں میں نے لاہور میں ایک بندے کو سو روپے تک پر لیٹر سیل کرتے دیکھا ہوئے تو یہ بھی ایک ارننگ کا طریقہ ہے بکریوں سے دوسرا طریقہ اب بکری نے بچے کڈز پر ڈیوز کیے آپ انہیں سیل کریں یہ دوسرا طریقہ ہے بکیوں سے ارن کرنے کا کڈز سیل کرنے کا آپ کہیں گے بھائی میں بچہ نہیں سیل کروں گا میں جنور بڑا کر کے سیل کروں گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے جب میرے فارم پر کوئی بچے کی ڈلیوری کرتی ہیں تو جو بچہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایوریج کوالٹی کا ہے ٹھیک ہے نا اسے میں سیل کر دیتا ہوں اور جب میں سٹارٹ میں اس کو منڈی سیل کرتا ہوں تو میں پندرہ یا بیس دن کا ہوتا ہے تو قریباً سات آٹھ ہزار کے قریب منڈی میں ایزیلی سیل ہو جاتا ہے کوالٹی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں بچہ سیل کرنے کے بعد جو بکری کا دودھ بھی دے لیتا ہوں تو اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے بنسبت اگر میں نے ایسا بھی ٹرائی کیا ہوئے کہ میں نے جانور تقریباً پانچ ماہ چھ ماہ میں نے پالے ہیں ان کو پھر بھی سیل کرتا ہوں تو قریباً بیس پچی تک مشکل سے جاتے ہیں تو میں ان کو منڈی سٹارٹ میں نہ سیل کرنا بہتر سمجھتا ہوں یہ میری پرسنل منڈ کے ایک اپنی رائے ہے لیکن طریقہ یہ تھا کہ آپ بچے بھی سیل کر سکتے ہیں دو طریقے اب تیسرا طریقہ تیسرا یہ ہے کہ بندے جن کے پاس بڑے بڑے ریورڈ ہوتی ہیں وہ بکرییں چرائی پر چھوڑتے ہیں اور ان سے بھی ارنی کرتے ہیں یہ تھا تیسرا طریقہ طریقہ نمبر چار یہ ہے جی آپ بپاری وگر حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جانور خریدتے ہیں اور ان کو آگے سیل کر دیتے ہیں ان سے ایک اپنا منافع کماتے ہیں یہ تھا جی چوتھا طریقہ پانچ ماہ طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں بکرییں ہوتی ہیں ان کے بال کافی لمبے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان بالوں کو کاٹ کر ان کو آگے سیل کرتے ہیں یہ تھا پانچ ماہ طریقہ اور یہ بلکل مین کے میں بلکل آپ کو جو بھی چیز بتاؤں گا ہنڈر پرچنل کریکٹ ہوگا انشاءاللہ چھٹے طریقے کی جب طرف آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ریوڈ ہوتے ہیں ان کے پاس اچھا بریڈر ہوتا ہے تو اگر آپ کو کبھی ایسا چانس ہوا کہ آپ ان سے بکری کراس کروانے گئے ہوں تو وہ آپ سے ایک فیس چارج کرتے ہیں مینکہ ایک دفعہ یا دو دفعہ بکری کراس کرانے کی وہ فیس چارج کرتے ہیں لاور والی سائن میں یہ میں نے اپنے مینکہ ریئر لائف میں دیکھا ہوا ہے وہ اس کے نام کچھ چارجز لیتے ہیں کراس کروانے کے دو سو تین سو تو یہ بھی ایک ارننگ کرنے کا بکریوں کے ثرو پانچ ماہ چھٹا طریقہ ہے اچھا جی آگے جو طریقے آئیں گے انشاءاللہ سارے انٹرسٹنگ بھی ہوں گے اور مزہ بھی آپ کو آئے گا اب جو آگے ایک طریقہ آگیا بکریوں سے پیسہ کمانے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایک فارم بنائیں جانور مینکہ جیسے بپاری ہزارہ کرتے ہیں سمپلی جو ایک سمپل ترین طریقہ ہے کیونکہ بندہ آپ کے فارم پر آتا ہے شوق سے جانور خریدتا ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے یہ مینکہ آپ نے ایک ٹوٹل فارم کا سیٹ اپ کریئٹ کیا وہ بندہ آیا اس طرح شوق کے جانور خرید دے یا ویسے بھی مینکہ اپنی ایک ایڈورٹائزمنٹ کریں اس کے بعد جانور سیل کریں تو یہ بھی ایک طریقہ سمجھے نہ سمجھے لیکن یہ ایک سمپل فارم کی خصوصیت یہ ہے اچھا پیارے دوستو اب میں طریقہ آپ کو آٹھمہ بتانے لگا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسکر میں جتنے بھی طریقے بتا رہا ہوں نا یا آپ کو یہ سارے بکریوں سے پیسے کمانے کے طریقے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سارے طریقوں سے پیسہ کمانے سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان طریقوں سے بکریوں کے ثرو پیسہ کمانے ہیں اب جو آٹھمہ طریقہ ہے اس میں دیارہ پنجابی میں کہتے ہیں دیارہ لگا کے بکری کو وہ جانور کو بندہ دیارے پہ لے لیتا ہے اور اس کے آگے بچے پڑیوز ہوتے ہیں تو اس سے بھی ارننگ کرتا ہے یہ تھا آٹھمہ طریقہ طریقہ نمبر نو طریقہ نمبر نو یہ ہے وہ بھی تقریباً دیارے سے سیم ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ جانور دیارے والا سسٹم ایک بچوں کے ہافہ پہ ہوتا ہے لیکن ٹک والا یہ بھی ایک سسٹم ہے شاید آپ جانتے ہوں اس کے بارے میں بھی تو ٹک لگا کر ابھی جانور ایک بندہ لے لیتا ہے اور پھر ان سے ارننگ کرتا ہے آگے یہ ہمارے تقریباً نو طریقے ہو چکے ہیں طریقہ نمبر دس کی طرف آتے ہیں جی دس میں میں آپ کو یہ بتاؤں آپ نے یوٹیوب پر کافی زیادہ من کے وقریوں کی جو ملکنگ کی ویڈیوز دیکھی ہوگی تو لوگ ایسے بھی ارننگ کرتی ہیں جب ان کا کوئی جانور جیت جاتا ہے تو اس کے ثروب وہ ارننگ کرتے ہیں لیکن یہ اتنا کوئی زیادہ من کے لوگوں کا یہ اپنا یوزفول یا یہ کہلیں کہ زیادہ لوگ ایسا کام نہیں کرتے ہیں لیکن جو کرتے ہیں وہ ایسے ارننگ بھی کرتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو جانور پر بھی انویسٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے لیکن یہ ایک طریقہ ہے اچھا جی اس کے آگے آگیا جی میں نے منڈیوں میں لوگوں کو دیکھا طریقہ نمبر گیارہ بتا رہا ہوں آپ کو منڈیوں میں میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جانوروں کے بالوں کی کٹائی بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بکریوں کے یا جانوروں سے ارننگ کرنے کا ایک طریقہ ہے تو ٹوٹل ابھی تک ہمارے گیارہ طریقے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو پچیس چھبیس ضرور کنفرم بتاؤں گا اور ٹرائی کروں گا کہ تیس طریقے انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا آپ تقریبا کیونکہ آپ کو بکریوں کا شوق ہے تو امید ہے آپ منڈی بغیرہ کبھی وزٹ کرتے ہوں گے اچھا آپ نے مومن دیکھا کہ منڈیوں میں گانیاں جولے بغیرہ یہ بھی موجود ہوتی ہیں سٹالز ہوتی ہیں تو بکریوں سے پیسہ آنے کرنے کا یہ بھی باروہ اور تیروہ طریقہ ہے گانی سیل کرنا جولے سیل کرنا یہ مکس کر کے دونوں یہ بھی دو طریقے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے چلتے ہیں یہ آگے اگر کچھ بندہ بے روزگار ہے اور وہ کوئی اپنی ایک جوب کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ اپنی بکرییں رکھ بھی سکتا ہے اور کسی کے ساتھ میں ان کے ملازمت بھی کر سکتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک ارنی کا سورس بن جاتا ہے اب دیکھیں بکریوں والے کے ساتھ بھی لوگ بلکل ملازمت کرتے ہیں اور کافی اچھا ارن من کے اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ قریبا دس پندرہ ہزار بیس بیس ہزار نہیں لیکن دس پندرہ ہزار وہ ایزلی منتھلی ارن کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنے بکرییں بھی ان کی بھی وہ پیداوار کرتے ہیں تو ہم ان کے اس کو یوٹلائز کر کے وہ اپنا ارنی کا ایک نیا سورس کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طریق ہے اس کے آگے آجاتے ہیں جی آپ نے منڈی میں پھر منڈی کی بات آگئی منڈی میں آپ نے وزٹ کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ چارہ چارہ کے نہ سٹال ہوتے ہیں تو وہ بندے بھی اپنا چارہ سیل کرتے ہیں بکرا منڈی میں بات کر رہا ہوں تو وہ بکریوں کے تھوئی اپنا ایک ارن کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے آپ بھی ایسا ٹرائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت منافع بکش ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ اگر منڈی میں جانور خریدنے جائیں تو آپ نے جانور ایک خریدنا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی جانور تو اوپر سے تقریباً ایک یا دو بندی آجاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بائی جان یہ جانور بہت اچھا اس کی اتنی طریفے کرتے ہیں کہ آپ جانور خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں نا دلالی والا سسٹم یہ بھی ایک بکریوں سے ارن کرنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا جی آگے ہمارے پاس آگیا آپ بکریں لیں خریدیں بکریں چھوٹی ایج میں خریدیں من کے جو فروری مارچ یا اب جو مہینے چل رہے ہیں اپریل والے ان ماہ میں آپ چھوٹے جانور خریدیں زیادہ چھوٹے ابنی اتنی ان کی عمر ہونی چاہیے کہ وہ اس قربانی پر لگ سکیں ان پر آپ محنت کریں اور ان سے آپ قربانی پر سیل کریں بہت اچھی ارننگ آپ کما سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ ہے میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یا آپ کو شوق ہے آپ کے سورسز نہیں بھی ہیں بلکل آپ بے روز کرنا تو آپ ایک یوٹیوب چینل بھی کر سکتے ہیں جس چیز کے مرضی ریلیٹڈ آپ کریئٹ کریں میں نے تو گوٹس وغیرہ کی اینیملز کے ریلیٹڈ میں نے کریئٹ کیا ہے تو الحمدللہ آپ بھائیوں کا کافی زیادہ پیار مل رہا ہے لیکن آپ کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں تو میں نے ان کے ریلیٹڈ کریئٹ کیا تو میں اس کو بھی ایک طریقہ ارننگ کا کہہ دیتا ہوں لیکن ابھی میری یہ ہے کہ سٹارٹ وغیرہ نہیں ہوئی لیکن کافی زیادہ یوٹیوبر اس سے کافی اچھا ارن کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو باقی طریقے ہیں وہ کہ یہ گوڑ فارمر ہوتا ہے جو بندہ اس کے کوئی اپنے طریقے نہیں ہیں یہ سارے طریقے بیسکلی کوئی رکشہ لوڈر والا آگیا منڈی کے دن وہ بھی ایک طریقہ یہ انہوں نے بھی بکشوے سے بچاروں نے ارن کرنا ہوتا ہے اب اس سے آگے کسائی وغیرہ لوگ وہ بھی ان سے ارن کرتے ہیں اپنی ٹھیک ہے اور تقریبا میرے لحاظ شوق والے جانور آپ اگر شوق والے جانور پالیں گے تو ان سے بہت اچھی ارننگ ہوتی کیونکہ ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے یوٹیوب پر کافی زیادہ دوستوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ چار لاک پانچ لاک منڈ کے اتنے تک کہ ان کی بکریاں سیل ہوئی ہیں تو ان کا یہی ریزن انہوں نے اچھے جانور رکھے شوق والے رکھے اور آستہ آستہ ان کے وہ جانور سیل ہوتی ہیں پاکستان میں بلکل ان بکریوں کا ہر من کے جانور کا بہت اچھا شوق کرتے ہیں لوگ وہ انہیں خرید لیتے ہیں اگر ان کو پسند آتا ہے نا وہ کافی زیادہ بھی پی کر کے ان کو خرید لیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے آپ شوق والے جانور بھی پال سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو جانور سارے اچھے رکھنے پڑتے ہیں تو یہ کافی زیادہ انویسمنٹ رکوائیڈ ہوتی ہے اس کام میں اس کے علاوہ تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سارے طریقے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی رہ تو نہیں گیا جی دوستو تقریباً چھبیس طریقے تھے یہ میری لسٹ ٹوٹل چھبیس طریقے ہیں میں چھبیس کے چھبیس آپ کو بتا چکا ہوں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ان طریقوں سے ہٹ کے کوئی طریقہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا اگر اس میں کوئی گلتی تھی تب بھی بتائیے گا تاکہ ہم نیکس ٹائم اس سے بھی اچھی ویڈیو لے کے آئیں تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو تو چلے ویڈیو انڈ کرتے ہیں اور بس اپنا خیار رکھئے اللہ پاک آپ کو امیشہ خوش رکھے بہت شکریہ